اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو لائیو اور فیس بک لائیو ساری میں اس وقت موجود ہوں جلانی پارک لاہور میں جہاں پر کہ جشن بہارہ کا جو فیسٹیول ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے ابھی اس کا اناگرل ہونا ہے ابھی اس کی افتتائی تقریب ہونی ہے جس میں کہ سی ایم پنجار سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ بقاعدہ اس تقریب کا افتتا کریں گے لیکن ابھی اس وقت جلانی پارک لاہور میں لوگوں کا اچھا خاصہ رش لاکھ چکا ہے بہت کچھ ہے بہت ساری ثقافتی جو ہیں یہاں پر ایکٹیفٹیز جل رہی ہیں ہاں انڈیپینڈنٹ اردو فیس بک لائیو آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھئے یہاں پر ڈیفرنٹ کلچرز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کو ڈیپیکٹ کیا گیا ہے یہ کون سا کلچر ہے یہ سندھی کلچر ہے اور سندھی کلچر میں ڈھول بھی ہے ذرا بجا کے دکھائیے آگے چلتے ہیں یہ کون سا کلچر ہے یہ کون سا کلچر ہے پفتون ادر بھی ڈھول ہے یہ بلوچی ایک بہت ہی رنگا رنگ قسم کا فیسٹیول یہاں جاری ہے اور یہ پنجابی آگے چلتے ہیں آگے بڑی ہی مزیدار چیزیں ہیں کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے جی آہ تو اس کے علاوہ آپ کو ایک وائیڈ ویو میں دیتی ہوں اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے یہاں پر آہ سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہے بہت کچھ ہے یہاں پر بگیاں بھی ہیں اور آہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے یہ کائنڈ آف انٹرنس گیٹ ہے جو مہمان خصوصی کے لیے ہے یہاں سے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو سب سے پہلے سب سے پہلے یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ چیز جو نظر آئی مجھے اور یقین جانی ہے اگر آپ ہوتے تو آپ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں یہاں پر لائیو گڑ بن رہا ہے یہ دیکھئے یہ لائیو گڑ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے آپ دھوان اٹھتے دیکھ سکتے ہیں کیا نام آپ کا کیا کر رہے ہیں اسلام صاحب کیسے بنا رہے ہیں یہ دیکھئے جناب بھوان اٹھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بینی بینی خوشبو آ رہے ہیں اور یہاں پر بہت سارے سٹالز ہیں یہ دیکھئے ابھی چونکہ اس کا اناگرل ہونا ہے اس لئے ابھی اندرہ سے اندرہ سے جو ہیں وہ بڑی ہی مزیدار چیز ہے ضرور آئیے اور کتلم میں واجی زبردست اور یہ پچھورے بھی ہیں جی بہت کچھ ورائٹی ہے یہاں پر بہت کچھ دیکھتے ہیں کوئی ملے گا ایک اچھی لوگوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی ابھی ہم آپ کی لوگوں سے بھی بات کرائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا ہے ایک کرونا کی وجہ سے بہت کچھ جو تھا وہ مساوٹ ہو گیا تھا لوگوں کے کلچر مطلب لوگوں کی جو انٹرٹینمنٹ تھی اس میں اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں so the credit goes to the PHA and Punjab government اس میں کچھ ڈال کے بھی بنائے نا یہ جی بھونی ہوئی مکعی اور بھونی ہوئے چنے اور بہت کچھ یہ وہ پرانی چیزیں ہیں جو کہ ہم ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ بچپن میں کرتے رہے ہیں آج کی جنریشن کو بھی یہ پسندہ چیزیں ہیں اور اچھی بات ہے ایک ریوائیول ہوتا ہے کلچر کا پتہ ہونا چاہیے ہر قسم کے کلچر کا یہاں پہ پوٹری کے سٹالز بھی ہیں اور ایک جو پنجاب کا یہ مٹی کا خر جو بنایا گیا ہے یہ ہائی خوبصورت ہے یہ دیکھئے پورا ایک وہ یہ دیکھئے جناب یہ لسی بان رہی ہے اور لسی آپ کو نظر بھی آئے گی اس کی اندر اگر کیمرہ دکھا سکے میرا یہ دیکھئے جناب لسی ہے اس میں بلکل ہے میں دیکھ سکتی ہوں یہ بقائے تو پورا ایک وہ گھر بنایا گیا ہے جو گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے پنجاب میں یہ وہ ہے اسی طرح سے یہ مکھی کی روٹی اور سرسوں کا ساغ جناب آپ میں سے کسی کوئی بھوک تو نہیں لگ رہی بہت ہی مزے دار تازی تازی مکھی کی روٹی اور اس میں میں دیکھتی ہوں اورے واہ یہ دیکھئے جناب وہاں اڑتا ہوا خوشبو آتی ہوئی آئیئر محسوس کیجئے خوشبو بڑی زبردست ہے یہ دیکھیں جی اور بھی اس میں بہت سارے کلچر ہیں سندھی بلوچی پختون کلچر سب کو یہاں پر ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ سٹالز ہیں کھانے پینے کے علاوہ اپنے علاقوں کی اپنے اپنے صوبوں کی مسنوعات کو بھی یہاں پر ڈسپلی کیا گیا ہے سٹالز لگائے گئے ہیں یہ تین روز تک جلانی پارک میں یہ فیسٹیول جاری رہے گا جبکہ میں آپ کو ابھی سکیجول بھی بتاتی ہوں یہ پورا جو مارچ کا مہینہ ہے وہ پی ایچی اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ پنجاب میں جو ہے جشنے بہارہ اس کو منایا جائے گا اور ایکٹیویٹی چلتی رہے گی یہ دیکھئے میرے انٹرسٹ کی چیز انتہائی زبردست قسم کے جھوتے چپل اس کو کیا کہتے ہیں چوووٹ 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 کہتے ہیں hope i am pronouncing it the right way چوووٹ کہتے ہیں دیکھئے جناب سو بہت کچھ ہے سجی بھی ہے اور یہاں پر بھی ایک پورا ایک وہ بینڈ ہے کو کچھ ہے چووووووو جا فرکست کبا ہے موسیقی 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 یہ جولری باکس ہے سرگودہ کی یہ پروٹکٹ ہے سرگودہ میں یہ بنتے ہیں تو اسی طرح سے یہ پورا جو مارچ کا مہینہ ہے یہ یہاں پر جاری رہے گا باہر چلتے ہیں اس ایریا سے اور دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈی سی لاہور ہیں السلام علیکم یہ بڑا اچھی ہے کابش پنجاب گورنمنٹ کی اور پی اے چکی تو کیا کہیں گے سوالے سے پورا مہینہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں بہار آگئی ہے جیسے بہارہ جو ہے لاہور کا سب سے زیادہ مجھے پنجاب میں جیسے پی اے سل نے ایک پرومنٹم لاہور کے لوگوں کا اور ایک موڈ بنا گیا ہے کہ یہ کلکل سپرنگ کو پسٹیوٹی کو سیلیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہمی جشنے بہارا کر راست ہے پھر ہاں پر کر بھی بنتا ہے پھر آسٹوری اور پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہوگا تو اس سارے کو تمام اس پر سپسٹیوٹر پر پھائیں گے ٹھیک ہے آپ انتظامات سے مطمئن ہے یہاں پر انتظامات کو میں دیکھنا لگا ہوں آپ رستہ دیں گے چلے جی سوری ہم نے آپ کا رستہ رکھا تو یہ تھے جی ڈی سی لہور ڈپٹی کمیشنر لہور انہوں نے کہا انتظامات تو میں چیک کرنے لگا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑے دیں میں ڈی سی صاحب جو ہیں وہ یہاں آنے والے ہیں سو یہ ہے سین آئیے چلتے ہیں باہر باہر لوگوں سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس فیسیول کو کس طرح سے انجوائے کرنے والے ہیں اور جناب گھوڑے بھی ہیں ادھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو مجھے یہاں پر کلر فل سی چیز نظر آئی اگر آپ کو پورا وائٹ بھیو نظر آئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دور تک پھیلا ہوا ہے ڈیفرنٹ سٹالز یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر کہ لوگ اس فیسیول کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں جلانی پارک جو ہے وہ کافی بڑا ہے اور یہاں پر گھوننا پھرنا سٹالز لگانا جو یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز اسلام آباد سے یہ سٹال ادھر لاہور میں آیا ہے پان کا جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ان کو بڑی دفعہ آپ کا نام بتائیے نام جی رانہ زائد صاحب ہے سو سو یہ دیکھئے جناب ڈی سی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت خوش آئند ہے یہ سب کچھ کیونکہ پی اے سل کے بعد ایک وہ جو فیسٹیوٹی کا مومنٹم بنا ہے وہ اچھا ہے خوش آئند ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں ابھی لوگ کم ہیں کیونکہ ابھی اس سے پراپرلی اناؤگریٹ ہونا ہے ان سے بات کر دیکھتے ہیں اسلام علیکم نام بتائیے وقا صاحب جشن بہاراں چل رہا ہے کیسا ابھی تو آئے ہیں اچھا اچھا تو کیا کیا آپ کو پسند ہیں یہاں پہ کیا کیا کرنا چاہیں گے یہاں یہ فیسٹیبل پر یہ کاسمیٹک چوپ لگنی ہے اور یہ یونیک چوپ گارمنٹ سکتی چوپ میں اچھی لگنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی یہ اچھا ایک پرونہ کے بعد فورنا کے بعد جیسے ملسک رائٹس کر رہے ہیں مسلم سائل آنسکو با بھی اچھا ایک اچھا انوائرومنٹ خوش کرنے کے لیے ہیپی کرنے کے لیے زبادہ جی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرنے کے لیے ایک ادھے مجھے خاتون نظر آنی ہے اسلام علیکم تھوڑا سا ادھر آجی آپ سورج کے سامنے آگئی ہیں اپنا نام بتائیے گا نشرت نشرت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ آج یہ جشن بہارہ فیسٹیول میں آئی ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا اور آپ مطلب خوش ہیں آپ اس کے دوبارہ سے لاہور کی کچھ اور کہنا چاہیں گی اچھا چلیں زبادہ چیز اچھا یہاں پر ہاٹ اے بلون رائٹ بھی ہے آپ کو ہاٹ اے بلون نظر بھی آ رہا ہے اور میرا پہلے خیال تک چھوٹے چھوٹے بلونز ہوں گے لیکن یہاں پر ہیوڈ بھی ہے اور اس کو بھی تیار کیا گیا ہے اور مطلب ایک کمپلیٹ ایک وہ ہر طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پر بھی گئی ہے جو کہ ایک انسان جس کو دیکھ کے جو بہار کے موسم سے ریلیٹ ہو سکتی ہے جو پاکستان کے تمام صوبوں کے کلچر سے ریلیونٹ ہے اور لوگوں کو ایک اچھا احساس دے سکتی ہے لوگ یہاں پر خوش ہو کے آ رہے ہیں پکنک منا رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہیں اور اپنی اپنی میموریز بنا رہے ہیں یہ دیکھئے جناب یہ رہا آپ کا ہاٹ اے بلون جشنے بہارہ پی اچھے جشنے بہارہ دوزار بائس اس کی رائیڈ بھی آپ یہاں پر میرا خلے لے سکتے ہیں ابھی تو اس کو وہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اس کی زمین پر لیٹا ہوا تھا بلون اب یہ بقاعدہ اس کو انہوں نے ہوا میں لے گئے ہیں اس کو اس کی رائیڈ کیتنی ہوگی اسلام علیکم آپ کا نام بتائیے وکا سب یہ پتائیں کہ آپ کو یہ جشنے بہارہ فیسٹیویل جو ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے یہ فیسٹیویل شروع ہے سب سے اچھی چیز کیا لگی آپ کو یہاں پر یہاں پر میں نے دیکھا کہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں پر لے کرنا ہیں اور میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ بچوں کو اپنے کلچر سے انٹڈیوز کروانا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اسلام علیکم آپ میں سے کون بات کریں آپ بات کریں گی نہیں آپ بات کریں گے نہیں آتی جی بات نہیں کرنی آتی ادھر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بتائی گے علی گل علی یہ بتائیں کہ یہ جو فیسٹیویل ہو رہا ہے تمام جو سوبوں کی کلچر ہیں پاکستان کا کلچر ہے وہ سب کو ہی یہاں پر ریپریزنٹ کیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے کرنا کیا فائدہ ہوگا اس کا موسیقی چاہیے اسے ہونے چاہیے دوسرے سبوں میں چاہیے اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ہمیں پیچان ہوتی ہے کہ کس کا کیا کلچر ہے کس کیا چیز ہے اور سکافت میں ہوتے ہی یہ ہونے چاہیے بات داسی ان کا کہنا کہ جی سکافتی کلچر ہے سکافت ہے پاکستان کے مختلف سبوں کی تو یہ ضرور ہونے چاہیے لوگ یہاں پر دیکھیں پکنک کے مود میں ہیں پکنک منائی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں ہیں ان کے اور ایک اچھا ایک محال ہے کہ لوگ بغیر کسی اس کے ڈر خوف میں یہاں موجود ہیں لاہور کے اندر جشن بہارہ فیسٹیول جو ہے شروع ہو چکا ہے جناب کیسا لگا آپ کو جشن بہارہ فیسٹیول بہت کچھ ہے اس میں اور اچھی انٹرٹینمنٹ ہے ہیلڈی انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لئے بھی سب کے لئے بھی انتظامات اچھے ہیں جو ہم لوگوں نے بھی دیکھا سیکیورٹی کے کافی ٹائٹ انتظامات کیے گئے ہیں واکچرو گیٹس ہیں سب کچھ ہے موجود ہیں یہاں پر اور یہ کہ آئیے انجوائی کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ